ڈیر سٹوئنٹس ایڈ ویوبرز اسلام علیکم یور واشنگ فیزیکس بائی اکرار حسین یوٹیوب چینل آئیم یور ہوسٹ یور ٹیچر اکرار حسین ٹوڈی اوڈیسکس باوٹ انرجی سٹورڈ ان ایک کپیسٹر تو کپیسٹر کو انرجی سٹور کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے ہم ایک پیرل پلیٹ کپیسٹر کو ہم ایک بیٹری اور ایک سوچ کی مدد سے اسے سیریز میں کنیکٹ کرتے ہیں اب سوچ ہمارے پاس آف ہے بیٹری کا کنیکشن کپیسٹر کے ساتھ نہیں ہورا ظاہر ہے کہ اس کا جو انیشل پوٹنشل ہے وہ ہمارے پاس زیرو ہوگا جیسے ہم سوچ کو آن کرتے ہیں اس میں ایک چارڈ ڈیپوزٹ ہو جائے گا پھر دوسرے چارڈ کو ڈیپوزٹ کرنے کے لیے بیٹری کو اگین ورک کرنا ہوگا کیونکہ پہلے ایک پاسٹر چارڈ ڈیپوزٹ ہو چکے ہیں دوسرے کو سنڈ ڈیپوزٹ کرنا ہے پاسٹر پاسٹر کو ریپل کرتا ہے اور اگینسٹ ریپلشن بیٹری کو ورک کرنا ہوگا تو یہ پھر پوٹنشل کریئٹ ہو گیا پھر اس میں نیکس چارڈ کو لے جانے کے لیے بیٹری کو اور ورک کرنا ہوگا پھر اسے فورت چارڈ کو لے جانے کے لیے بیٹری کو اگین ورک کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر پہلے ہی تھری چارڈز پاسٹر موجود ہیں پاسٹر پاسٹر کو ریپل کر رہے ہیں تو اس طریقے سے بیٹری کو فردر ورک کرنا پڑے گا اور دوسری پلیٹ کے اوپر الیکٹرو سٹریٹر انٹرکشن کے ذریعے دوسری پلیٹ کے اوپر نیکٹیو چارڈ انٹرڈیوز ہوگا اب ہمارے پاس فائنل اس کا جو پوٹنشل ہوگا وہ ہمارے پاس و کے برابر ہوگا اب جو ایوریج پوٹنشل ہے وہ ہمارے پاس ہوگا وی ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ ہوگا زیرو پلس وی اوور ٹو یعنی یہ ایوریج جو پوٹنشل ڈیفرنس ہوگا وی ایوریج یہ ہمارے پاس آجے گا ون بائی ٹو وی یہ ہمارے پاس ایوریج پوٹنشل آگیا اور ہم لوگ جانتے ہیں ورک ڈن آن یونٹ چارڈ ان ٹیکنگ اچارڈ فرم ون پوائنٹ آن آدھر پوائنٹ اس نون ایز پوٹنشل ڈیفرنس یا پوٹنشل اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ایوریج ہوگا تو ظاہر ہے ایک چارڈ ڈیپازٹ ہوا پھر دوسرے کو بیٹری نے ورک کر کے وہاں پر ڈیپازٹ کیا تو بیٹری کا اس یونٹ چارڈ کے اوپر جو ورک ہے یہ ہمارے پاس پوٹنشل کے برابر ہے اور ہمیں یہی ورک کلکلیٹ کرنا ہے تو ورک ہمارے پاس ہوگا وی ایوریج انٹو کیو اور وی ایوریج کی ویلیو ہم کلکلیٹ کر چکے ہیں ون بائی ٹو وی تو یہ بن جائے گا ورک اس ایکل ٹو ون بائی ٹو وی انٹو کیو یہ ہمارے پاس ورک کریلیشن آیا ظاہر ہے کہ اس چارڈ کو پوزٹیو کی سائیڈ پہ اگیس ریپلشن ورک کیا جا رہا ہے اور وہ چارڈ وہاں پر جا کر ڈیپازٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو جیسے ہی اسے فری کیا جائے گا تو یہ موو کرے گا یہ اس کی پوٹنشل انرجی کائنیٹک میں کرمات ہوگی لیکن موجودہ جو انرجی ہے وہ ہمارے پاس پوٹنشل انرجی ہے اور اسی کو ہم انرجی کا نام دے رہے ہیں یہ ہمارے پاس انرجی ہوگی ہاف وی انٹو کیو یہ ریلیشن بنے گا ہمارے پاس ای اس ایکل ٹو ون بائی ٹو وی اور کیو ہمارے پاس برابر ہوتا ہے سی وی کے برابر کیونکہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیو اس ڈیریکٹلی پرپورشنٹو وی اور کیو اس ایکل ٹو سی وی تو کیو کی بہلے ہمارے پاس سی وی آگے ان کو پوٹ کر دیا تو ہمارے پاس ریلیشن بن جائے گا ای اس ایکل ٹو ہاف سی وی سکیئر ایکویشن نمبر ون میں ہمیں کلکولیٹ کرنا ہے سی یعنی ان دونوں پلیٹوں کے درمیان اگر ہمارے پاس یہاں پر میڈیم ہو تو یہ ہوگا سی میڈیم ایڈیکل ٹو ای ایپسیلن ناٹ ایپسیلن آر اور ڈی یہ ہمارے پاس ایکیشن نمبر ٹو اور ایکیشن نمبر ٹری وی کو ہم فانڈیو کر سکتے ہیں کہ V is equal to ED یہ ہمارے پاس potential gradient کا relation ہے یہ ہمارے پاس equation number 3 ہے اب equation number 2 C medium اور equation number 3 سے V یہ ہم put کر دیتے ہیں equation number 1 میں تو یہ ہمارے پاس relation بن جائے گا E is equal to 1 by 2 A epsilon not epsilon r over d into ED کا square جب اسے ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا E is equal to 1 by 2 A epsilon not epsilon r E square d جب اس کا square لیا جائے گا تو D سے 1 d cancel ہوگا تو یہ ہمارے پاس d بن جائے گا یہ ہمارے پاس آگیا ہے energy اور اسی کو اگر ہم arrangement کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا E is equal to 1 by 2 epsilon not epsilon r E square A d اب ہم ہی calculate کرنے ہیں energy density energy density کو ہم calculate کرتے ہیں energy density 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 is equal to energy per unit volume کہ capacitor میں energy store ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں length width height کے لحاظ سے ہے تو energy اس capacitor میں store کریں تو energy per unit volume calculate کریں گے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس energy کی value ہم calculate کر چکے ہیں 1 by 2 epsilon not epsilon r e square a d اور divided by volume volume ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ان plates کا area a ہے اور ان دونوں plate وں کے درمیان جو distance ہے وہ ہمارے پاس d ہے تو divided by a d جو کہ ہمارے پاس اس capacitor کا volume ہوگا تو volume سے volume cancel ہوگا تو یہ بن جائے گا 1 by 2 epsilon not epsilon r e secure 1 by 2 a number ہے constant ہے epsilon not ہمارے پاس primitivity of free space ہے اور epsilon r relative primitivity of the medium کہ medium ہم نے دو plate وں کے درمیان کون سا ڈالا ہوئے ہے اس کی relative primitivity بھی constant ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ energy density is directly proportional to secure of the electric field intensity تو constant کو جب ہم remove کرتے ہیں تو energy density is directly proportioned to e secure یہ ہمارے پاس top topic تھا energy stored in capacitor ملتے ہیں next topic میں تب تک اللہ حافظ ڈی پی ڈی 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 موسیقی